بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہماری آیت نمبر پچیس سو چھبیس ہے رکو نمبر تین ہے سورة البکرہ ہے یہاں پر ہم ذکر کریں گے قرآنی تمثیلات کا یعنی مثالیں جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے مثالیں اللہ تعالی نے دی ہیں قرآن میں کیونکہ ہر چیز جو ہے اس کو اگر مثال سے سمجھایا جائے تو وہ آسان ہنگ سے سمجھ آ جاتی ہے کیونکہ وہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو اللہ نے انسان کی آسانی کے لئے بہت ساری چیزوں کی مثالیں دی ہاتھی شیر اونٹ وغیرہ تو قرآن میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ کچھ مشرقین جو تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالی کبھی تو اتنے بڑے بڑے جانوروں کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں اور کبھی یہاں پر مکھی مچھر اور چینٹی جیسی مثالیں یعنی یہ کیا کہ کبھی اتنے اعلیٰ درجی کی چیزیں اور کبھی اتنی ادنا درجی کی چیزیں تو یہ مشرقین کا اعتراض تھا اس اعتراض کا اللہ رب العزت نے پہلے ایک یہ جواب دیا کہ اللہ رب العزت کسی بھی چیز کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتے کیونکہ اللہ رب العزت کا کلام اللہ نازل کرنے کا مقصد حقیقی طلبگار جو ہیں حق اور صداقت کے ہدایت کے ان کے لئے ہے کلام اللہ جو نازل کیا گیا ہے اور وہ لوگ جو حقیقتاً سچائی کے راستے پہ جو چلنے والے ہیں اور جو صحیح بصیرت رکھتے ہیں سلی متبع ہیں اکل والے ہیں ان کا دل دیکھتے ساتھ ہی پکار اٹھتا ہے کہ یہ سرسر حکمت ہے حقانیت کے ساتھ ہمارے رب نے اس کو نازل کیا ہے اور ان مثالوں کے ساتھ ان کا ایمان مزید زیادہ ہو جاتا ہے ان کی ہدایت بڑھ جاتی ہے ان کو نور حاصل ہوتا ہے لیکن جو منکرین ہیں وہ تو پہلے ہی زلالت اور گمراہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں ان کی فطرت یہ بن چکی ہے کہ وہ صرف اور صرف اتراز کرنا جانتے ہیں نہ تو ان کو حق کی تلاش ہے اور نہ ہی وہ اپنی کسی حق کے راستے پہ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی لئے وہ ان مثالوں کا مزاق اڑاتے ہیں تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ رب العزت جب چاہے کوئی مثال سمجھانے کے لئے کسی بھی طرح کی چیز کی مثال دے سکتے ہیں لیکن مقصد صرف اور صرف ایمان والوں کا ایمان بڑھانا ہے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ بھی جاتا ہے لیکن جن کی فطرت میں جن کی گھٹی میں پڑھ چکا ہے اترازات کرنا اور اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور گمراہی کے راستے پہ چلنا ان کا خاتمہ خالص کفر پر ہی ہوتا ہے اور یہی لوگ فاسقین ہیں اور ان کی مختلف صفات ہیں جو ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے تو ہماری آیت نمبر پچیس اور چھبیس کا جو عنوان تھا وہ قرآن کی مثالیں تھیں مشرقین کے اترازات تھے اور ان کے جوابات تھے اللہ حافظ